اگر ہندوستان کا کوئی بھی قانون یہ کہتا ہے کہ ہمارے دروازیں فلا مجب والوں کے لیے کھلے ہیں فلا کے لیے نہیں کھلے چاہے اس سے ایک وفتی پر اثر نہ پڑے چاہے دس سال تک کوئی ایک وفتی ڈسکوالیپائی نہ ہو تب بھی یہ ہندوستان کے بھوشے کے لیے اشارہ ہے کہ یہ دیش کل لوگوں کا نہیں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے دیکھئے کیا ہے تین طرح کے سیلیکشن ہے اس بل میں صرف تین ملکوں کو پکڑا گیا ہے پاکستان افغانستان جس کے ساتھ آج کار ہماری باؤنڈری نہیں لگتی ہے پاکستان افغانستان بنگلہ دیش اس میں شویلنکا نہیں ہے نیپال نہیں ہے برما نہیں ہے اور ان میں سے لسٹ بنائی گئی ہے کس کس ریلیجن کو ہم ایکسپٹ کریں گے ایک صرف اس میں سے ایب سیٹ ہے کون مسلمان بار بار کہتے ہیں ٹی وی ڈی بیٹ پہ کہتے ہیں ہم پرسیکیوٹیڈ مائنورٹیز کے لیے کر رہے ہیں ارے بھائی بل میں لکھ دو نا پھر آپ اگر آپ چاہتے ہو جہاں جس علپ سنکھک کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اس کو ہندوستان قبول کرے گا میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں کے سیلیوٹ کروں گا آپ کو کیونکہ یہی بات بلکل یہی بات سوامی بیویکا نند نے شکاگو میں اٹھارہ سو تیرانوے میں ایکزیکٹی یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے دیش پہ اپنے دھرم پہ اس لیے گھرم ہے کہ دنیا میں جس کو پرطاڑیت کیا اس کو ہم نے شرن دیئے آپ کر لیجئے تو چیزیے پھر آپ پاکستان سے احمدی آتے ہیں ان کو شرن دیجئے شریرنکہ سے تمیڑ ہندو کریشن مسلمان جو ہیں ان کو شرن دیجئے اگر نیپال کے ترائی کے لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ان کو شرن دیجئے سب کو شرن دیجئے لیکن اگر آپ کہتے ہیں نینے نینے سب کو شرن کیسے دے سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے سب کے لیے راستہ بندی لیکن یہ پھر کیا کرتا ہے پہلی بار آجاد ہندوستان میں جب سے ہمارا سمیدھان بنا ہے پہلی بار ہماری سٹیویجن شپ کو مجھب سے جوڑا جا رہا ہے شیم یہ ہمارے سمیدھان کے خلاف ہے سمیدھان کی پری ایمبل جو ایٹی ہے اس کے خلاف ہے ہمارا فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل پورٹین ہے اس کے خلاف ہے ہمارے سمیدھان میں ناگرکتہ کو جیسے پریبانشت کیا اس کے خلاف ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہمارے فریڈم سٹرگل کی جو سپیرٹ ہے یہ جو ہندوستان کی آتما ہے جسے میں بھارت کا سوہ دھرم کہتا ہوں اس کے خلاف جب یہ دیش بنا تھا تو اس دیش کا پٹوارہ ہوا تھا ہندو اور مسلمان میں نہیں اس دیش کا پٹوارہ ہوا تھا ان لوگوں میں جو کہتے تھے کہ دیش کو ہم مجھب کے نام پہ پریبانشت کریں گے اور کون لوگ تھے محمد علی جنہ اور ساورکر یہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ دیش کو مجھب کے نام پہ ہم باتیں گے کہ نیشنیلیٹی ریلیچن کے آدھار پر ڈیفائن ہوگی یہ ماننے والے لوگ تھے اور دوسری طرف اس دیش کی پویڈم سٹرگل کے تمام لوگ تھے گاندی تھے پٹیل تھے نہرو تھے مولانا آداد تھے ڈاکٹر آمبیٹ کر تھے جنہوں نے کہا کہ اس دیش کو مجھب کے آدھار پہ آپ سیریجنشپ تہہ نہیں کر سکتے اس دیش اور آج پھر کسی کو پلکنے کی کوشش تھا یہ جو سیریجنشپ امینڈمنٹ بل ہے یہ ٹو نیشن تھیوری ہے محمد علی جنہ کی مسلمانوں والی ٹو نیشن تھیوری تھی اور ان کی ہندووں والی ٹو نیشن تھیوری تھی یہ ایک ہندو پاکستان بنانے کی کوشش ہے میرا اعتراج سی اے بی پہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آسام میں مصیبت ہو جائے گی صرف یہ نہیں ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ جادتی نائنسافی ہوگی میرا اصلی اعتراج یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی آتما کو بند کر دے گا وہ ہندوستان مجھے قبول نہیں ہے کسی مسلمان کو قبول نہیں ہے کسی ہندو کو قبول نہیں ہونا چاہیے جسے بھارتی یہ ہونے میں گرب ہے اسے کبھی بھی یہ بل قبول نہیں ہونا چاہیے پس ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میرا دوستوں نے اچھے سجیشن دیئے ہیں اگر کسی اور ساتھ ہی نے نہ بولا ہو تو میں اپنی طرف سے ارد کر دوں انیس دسمبر کا دن آ رہا انیس دسمبر کا دن وہ ہے جب رام پرساد بسمل اور عشقہ کلہ خان نے اس دیش کیلئے قربانی دیتا اس دیش کو بچانے کے لیے قربانی دیتی انہوں نے اور یہی وہ دن ہے میوات سے شاید ایک آدھے لوگ یہاں پہ ہوں گے انیس دسمبر ہی وہ دن ہے جب مہاتمہ گاندھی میوات میں گئے تھے انیس دسمبر انیس سو سنتالیس جب میوات سے میو لوگوں کو کھدیڑا جا رہا تھا ہجاروں میو بھاگ پہ پاکستان جا رہے تھے تب مہاتمہ گاندھی وہاں گئے خاصیڑا کر کے گاہوں میں اس میں گئے تھے اور گاندھی جی نے کہا تھا یہ تمہارا دیش میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے ہمارے اتحاس کا یہ اتھیائے مہاتمہ گاندھی کے اس آشواسن پہ ستر ہجار میں پاکستان کے بارڈر سے واپس بیدن چل کے میوات آئے وہاں سے دوبارہ آئے اور صرف سی اے بی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں این آر سی پہ ندیم بھائی نے بہت بولا اور کافی وقت سے بحث چل رہی ہے این آر سی پہ اس دیش میں میں فلحال اس پہ کچھ نہیں کہوں گا میں صرف سریجنشپ امنڈمنٹ بل کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں پچھلے کئی سال سے ہم میں سے بہت لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دیش کا جو سیکولرزم ہے وہ کمجور ہو رہا ہے اور کمجور ہو رہا ہے اس پہ یہ حملہ ہو رہا ہے اس پہ وہ حملہ ہو رہا ہے لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے ہر روز ہوتا ہے تو کہیں ایک لائن ہوتی وہ لائن جب آپ کروس کر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میں ایک دوسری جگہ پہ آ گیا ہوں بورڈر اسی لیے بنتے ہیں دنیا کہ وہ لائن ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ اب تک تو میں پہلے سے کچھ کم ہو رہا تھا کم ہو رہا تھا لیکن اب وہ نہیں اب میں کسی اور جگہ پہ آ گیا یہ سیڈیجن شپ امینڈمنٹ بل وہ لائن ہے ہندوستان کے سیکولرزم کے لیے اب تک آج تک ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک سیکولر دیش ہے ہاں سیکولرزم پہ حملے ہوئے ہیں ہاں اس میں بہت کمزوریاں ہیں ہاں تمام پرابلمز ہیں ہم لڑیں گے لیکن یہ سیکولر دیش ہے لیکن اگر اگلے ہفتے لیکن اگر اگلے ہفتے اس دیش کی سنسد سیڈیجن شپ امینڈمنٹ بل کو ایک کانون کا درجہ دے سکتی ہے جس کی پوری آشنکہ ہے کہ یہ ہوگا کیونکہ یہاں تو صبح بل انٹرڈیوز ہوتا ہے شام تک کانون بن جاتا ہے اگر اور جب یہ بل کانون بن جاتا ہے اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی سر اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہندوستان ایک سیکولر دیش ہے اور یہ مہتو ہے اسی لیے میں صرف اس بات پہ بولنا چاہتا ہوں بولنے کو بہت چیزیں ہیں ہر روج اس ملک میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ ایک ڈیوائیڈنگ لائن اس لائن کے اس طرف پاؤں گیا تو آپ کے دیش کا چریتر بدل جائے گا اور مجھے اس کی چنتہ مجھے چنتہ آسان کی ہے یاد رکھئے این آر سی کے بارے میں دو اپینین ہو سکتے ہیں ہوئے ہیں مگر ایک بات یاد کیجئے آسان مومنٹ جب چلا تھا انیس سو اٹھاپتر سے لے کے انیس سو پچاسی تک جس نے مانگ کی تھی الیگل ایمگرینٹس کے خلاف جس سے کچھ لوگ سہمت ہوں گے کچھ لوگ آسہمت ہوں گے لیکن آسان مومنٹ نے کبھی بھی ایک بار بھی ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ صرف مسلمانوں کو فارنر بناو ہندووں کو مت بناو آج تک کبھی نہیں کہا آسان میکارڈ انیس سو پچاسی کا وہ صرف دو پارٹیوں کا سمجھوتا نہیں ہے صرف دو سرکاروں کا سمجھوتا نہیں ہے اس دیش کا ایک پویتر سمجھوتا نہیں اس میں کنی نہیں لکھا کہ ہندو اس طرف ہوں گے مسلمان اس طرف اور یہ جو آب ہی لیٹسٹ چھڑکھانی کی گئی ہے سی اے بی میں کہ اس سے انر لائٹ پرمیٹ والے سٹیٹس کو باہر کر دیا جائے گا جو ٹرائبل علاقے ہیں سکس چیڈیول کے ان کو باہر کر دیا جائے گا یہ کیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے کوئی پوچھے کہ آپ بتا دیجئے سٹیویجنشپ کا کانون انر لائٹ اس طرف ایک دوسرا کیوں ہوگا اس طرف کیسے ہو سکتا ہے یہ صرف ایک پولیٹیکل تکڑم ہے بی جے پی کو پتا تھا کہ سی اے بی کا مطلب ہوگا پورے نورت ایسٹ میں چنگاری میں ران دینا پورے نورت ایسٹ میں آگ لگانے کا کام ہوگا سی اے بی بی جے پی کو پتا تھا بی جے پی کو پتا تھا کہ اس سے بی جے پی کو نقصان ہوگا لوگ سبا انیکشن سے پہلے جب اس کی بات ہوئی تھی تو پورا نورت کھڑا ہوگیا تھا اس لیے اب ایک پولیٹیکل ڈیل ہوا کہ تم چندہ مت کرو تمہیں اس سے باہر رکھیں گے میزورم کو باہر رکھیں گے ناغا لینڈ کو باہر رکھیں گے تریپورا میں ہماری سرکار ہے اس کو باہر رکھیں گے عرون آچل کو باہر رکھیں گے اور آسان کے جو شکس شیڈیول ایریا ہے اس کو باہر رکھیں گے لیکن اصلی پروبلم تو یہ سب کی ہے ہی نہیں ساری سمسیہ تو بارا کو بیلی اور پرمپو کو بیلی کی آسان میں اس کو باہر نہیں رکھا جائے گا پاکے سب سے ڈیل کر لیا گیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے